نمازکہ نیوز 44 دیکھ رہے ہیں آپ اور جیسے ہی چناو نزدیک آ رہا ہے ہم آپ کو علاقے کے لوگوں کا موڈ بتا رہے ہیں دلی والوں کا موڈ بتا رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں وارڈ 240 گوکلپوری ویدھان سبھا کا یہ وارڈ جہوری پور وارڈ ہے جہاں پر آمانی پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی کانگریس اور بہوجن سماج پارٹی بھی چناوی میدان میں ہیں علاقے کے لوگوں سے جانیں گے کہ کیا آخر ان کا موڈ ہے اور آنے والی چار تارک کو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ ملتا ہے تو اس وقت ہم 240 وارڈ کی جنتہ سے جانیں گے کہ کیا ان کا موڈ ہے جہوری پور وارڈ میں کس کی ہوائے لگ رہا کون جیت رہا ہے جہوری پور وارڈ میں تو بی ایس پی جیتے گی انامکہ گوتم تین پورش جہاں ایک میدان میں ہے بڑی پارٹیوں کے وہیں ایک بیٹی جو ہے بازی مارتی بھی نظر آ رہی ہے بلکل جی بیٹی بازی مارے گی ہنڈریٹ پرسنٹ بیٹی بازی مارے گی بی ایس پی انامکہ گوتم بھئی ہم تو دیش کو دینے والے ہیں وارڈ کا ایلیکشن ہے اس میں دیش کا دیش تو بھئی ہے بی جی پی اور وارڈ میں یہاں پہ یہاں بھی بی جی پی آپ کا کہنام ہے بھی ہماری بینج جتے گی آنامکہ گوتم بھول سپورٹ بھول جن سماس پارٹی جتے گی اپنی چھوڑی جتے گی جی فل سپورٹ ہے فل فیملی فل گلی فائٹ تو رہے گی بی ایس پی کی فائٹ بی ایس پی میدان میں ہے بی ایس پی اور آئی تنگ بی جی پی فائٹ رہے گی اچھی بی ایس پی اور بی جی پی مہاں جی آنامکہ گوتم اور راج کمار پردھان جو لگ رہا ہے باقی ہو سکتا ہے آمادی پارٹی اور بی ایس پی میں فائٹ ہو کانگریس کا تو خیر نامی نہیں ہے ٹائم خراب کرنے والی بات ہیں فائٹ میں دو نہ تین ہوئی ہے ٹرینگل میں ہے اب دیکھیں کس کا لگتا ہے پلڑا تو لوکل میں دیکھیں آنامکہ کا بہاری ہے اور باقی ایری بھائی جہیں سب کی ڈیپینڈ ہے ایسا کسی کا فکس نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ سیور ہے سیورٹی کسی کی نہیں ہے بڑھ اپنے ایریے میں سب اپنے مجبور ہوتے ہیں آج کے داؤر میں جو سلالہ مہاول وہ بی ایس پی کا مہاول ہے اور بی ایس پی جیتے کی بی ایس پی پرسنٹ کانگریٹ کا کیا نام ہے کانگریٹ کا نام ہے آمانی کا گوتم وہ جیتے کی چال نمبر گڑی سے اٹھی بھی ہے مہاری بیٹا ہے اور اس تم باچیت بھی کریں گے اس کی سارت دیں گے میری سارت دنیزو میری بوٹ ہے آمانی کا گوتم کے ہی بوٹ جاگی موشن سمجھ پارٹی کا بہت زول لگ رہا ہے آنا لگ رہی ہے لگے گا جی پورا مستے لگے گا سب ساتھ دیں گے جاڑو یہ سمجھ لے جو بچوں نے کہتے تمہیں رہی یہ سچا ہی ہے ماتجی کیا نام ہے آپ کا ایلیکشن آ رہے ہیں کون سی پارٹی جیتے ہیں ہم تو نو کہہ رہے ہیں جہاڑو پہ دنگے جہاڑو پہ دنگے آپ بتاو گے جہاڑو پہ دنگے ہوا اس طرح سے تو اس باہر تو بہت جل سمجھ پارٹی کا لگ رہا ہے پورا سب کچھ ملا کے جو لگ رہا کیونکہ جے اور ایچ بلوگ جو ہیں جی اور ایچ بلوگ گنگا بیار کے کٹ چکے ہیں اور جو ووٹر ہے وہ اسٹی اسٹی ووٹری درجاز ہے تو اس لحاظ سے جو لگ رہا ہے مجھے تو بہت جل سمجھ پارٹی کا پلڈا بھاری ہے اس باگ پیسے تو بی جے پی کا ہمیں سا رہا ہے یہاں سے لیکن پچھلی اگر یو جنہیں دیکھیں تو اس میں ان کی جو نیگیٹیو ویچاردہ رہا ہے ایک ناغرک ہونے کے ناتے میں یہی کہوں گا کیا جو نگم پاشت تھے پورنا انہوں نے کچھ کام اتنا خاص نہیں کیا نہیں بوٹر ہونے کے ناتے تو یہی ہے کہ کوئی خاص نہیں کیا جنتہ کو پرباہوی نہیں کر پائے پرباہوی جو کام ہو سکے تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ سب نئی کھوج میں ہیں لجارام لجارام جی کیا لگ رہا ہے ہاں کون سی پارٹی کیتے ہیں پارٹی مجھے تو ایسا لگتا ہے ہاتھے والے جیتے ہیں ہاتھے والے جیتے ہیں انامی کا گوتہ جو علاقے کے لوگ ہیں جس طریقے سے ہوا بنائی جا رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ کونگریس جیتے گی کوئی کہہ رہا ہے بی جیتے گی آپ پارٹی جیتے گی لیکن ایسے جگہ پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بسپا بھی میڈان میں میں جاننا چاہ رہا ہوں میں وہی علاقے میں ہماری ٹیم جا رہی ہے لوگوں سے جان رہی ہے کہ ان کا موڈ کیا ہے تو میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں جو جہریپور وارڈ ہے دو سو چالیس وہاں کے لوگ کا آخر موڈ کیا ہے موڈ تو یہ ہے بوٹ ہماری بٹی نہیں یہ سے بڑھ جاتی ہیں ہر دفعہ اگر بٹے نہیں تو پھر یہ ہے نمی کا گوتم ہی جیت جائے گی اگر بوٹ بٹی نہیں تو کیونکہ بھیڑ کرنا تو بہت آسان ہے مگر بھیڑ سے بوٹ لینا وہ بہت کھڑا کھڑا پڑتا ہمیں سا اپنا چندر سیکر ہے وہ بھی خوب بھیڑ جوٹا لیتا کافی لاکھوں میں اے ہوئے مگر اس کو بوٹ کو بھیڑ کو بوٹ میں کنورڈ کرنا وہ بہت یہاں ہی بہن آنمی گوتم پکا آپ کا کہنا شیف کمار شیف کمار جی کیا پہلوان جی بتائیے کیا لگ رہا یہاں سے دو سو چالیس وارڈ میں کس کی آوائے یہاں تو ایک طرف ہے یہاں تو آنمی گوتم جیت رہی ہے اور ایک طرف ہے لہر ہے لوگ بھاگ ویسی کچھ بھی ڈھونگ کرتے رہے وہ ایک چیزے لگ ہے مگر یہاں سے ہماری بہن آنمہ کے جیتری ہے یہاں سے پھول بھومت سے بھی اور بھی اوپر جویتری ہے اور اچھی طرح سے آپ کا کیا نام ہے کس سرما کیا لگ رہا ہے شمیل کون جیتے گا آنمی گوتو پکا آپ بتائی بھئی ہے کیا نام آپ کا بہت بڑے لگ رہا ہے بہت بڑے لگ رہا ہے چار تاریخ کو کونسی پارٹی جیت جائے گی چار تاریخ کے الیکشن ہے سات تاریخ کو لگ رہا ہے یہاں سے کون جیتے گا جوری پا یہاں میں جیتے گا مانکہ جیتے گا مانکہ منامی گا بہجان سماج آپ بتائیے کیا نام آپ کا راہل شرما راہل شرما جی کیا لگتا ہے کون جیتے گا منام کے گوتم بین ایماری اور ہمیسا یہاں سے جیتے گی اور اس بار بہت باری متوں سے جیتنا جا رہی ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیسا ساتھ رہے ہیں آپ بتاؤ جی بتاؤ کون کیا لگ رہا کون جیت رہا ہے مجھے ابھی تک یہ بتائی ہے کہ کانگریس جو پارٹی ہے بہجان سماج پارٹی ہے بی ایس پی جیسے بولتے ہیں اور بی جے پی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے علاوہ آمادنی پارٹی ہے لیکن بی ایس پی کا زور آخر اس علاقے میں کیوں کیونکہ وہ دلی میں تو ان کی سرکار اور دوسری بات پی ایس پی والے جو ہے ہم میں بی ایس پی والے ہماری جو بوٹ ہے ہماری پورے پور بہومت سے یہاں پہ دوسری بات بی جی پی والا وہ خالی بھاگریتی بہار سے ہے اس کا کئی سے نہیں ہے اور یہاں پہ نا کنے لال کنے لال کنے لال کنے لال کنے لال جو ہے آج تک پاس سل ہو گئی ہماری یہاں پہ کلنے میں جھا کر اس کی سکل بھی دیکھیں ہم نے بیدھائک ہماری بہن ہے ہم کھڑی ہوئے ہیں ہم پھول مہت سے اس کے ساتھ ہیں اور کیوں ساتھ ہیں اس لئے ساتھ ہیں کیونکہ نا ہم نے ہمیشہ ہمیشہ اس نے چھوٹے چھوٹے مدے اٹھائے یہاں سے چھوٹے گلی میں پانی بھر رہا ہے بہت پہلے سے یہاں کے لئے لگی ہوئی ہیں بھی ہیں پرچار برچار سرچیز اور انہوں نے یہ چناب کو دیکھ کے بھی اس سے پہلے بھی بہت کام کر رہے ہیں یہاں کے لئے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے دیکھو گلی مولے کے لئے بہت کام کر رہا ہے کوئی بھی دکت ہوتی تھی اس کے لئے بھی آدار کارڈ بھی بنوائے سب کے پہچان پتر بھی بنوائے سب سماج کے لئے کام کر رہا ہے انہوں نے اور کم سکم ساڑھے آٹھ سو ووٹر آئیڈی کارڈ بنوائے انہوں نے جو گلی والوں کے نیو جو لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں انہوں کے نہیں بنوائے تھے جو انہوں نے اچھا کام یہاں پہ کر کے دکھا ہے اور ہر کام کے لئے آرثک سائتہ یا کچھ بھی ہوئی ہے انہوں نے اس کے لئے بھی ہر سیوک کرا ہے میرے گھر میں تین وہ ہوئے ہیں اور میرے میری وائف ہے خود کی اور میرے بھائی کی ہے میں سو سے بڑھا ہوں اپنے گھر میں اور میرے چھوٹا بھائی بھی ہے اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے تو انہوں نے ہمیشہ نا انہوں نے ہمارے ووٹر کار آئیڈی کاری بنوائے کیوں بنوائے کیونکہ ہماری ووٹ ادھے نہ جائے ساسے بھلو بہوزن سماج پارٹی فول بہوماس جیت رہی ہے یہاں سے فول بہوماس چار تاریخ کونسی کونسی بہوزن سماج پارٹی چار تاریخ کے بعد بہوزن سماج پارٹی پانچ جار بوٹوں سے اوپر ہی جیتے گی پانچ جار بوٹوں سے میں بتا رہا ہوں تو وارڈ دو سو چالیس جوری پور وارڈ کی تصویریں جہاں سے بہوزن سماج پارٹی کی جو امیدوار ہے انامی کا گوتم اور کانگریس کے امیدوار منیش کمار وہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے راج کمار پردھان اور موشن لال ساگر جو عام آدمی پارٹی کے ہیں لیکن علاقے کے لوگوں کا جو موڈ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا جہاں پر ہمیں ذاتہ لوگوں کی جو رائے دیکھی وہ ایک مت میں دیکھی حالانکہ ساتھ تاریخ کو معلوم ہوگا کہ علاقے کے لوگوں کا جو موڈ تھا کیا وہی بٹن انہوں نے دبایا ہے اور اس کے نرلے یا اس کے جو چناف کے نتیجے ہیں وہ آخر کے آئیں گے میرے کیمرہ پرسن صحیح ہوگی نیرج کے ساتھ میں جبران جرار خان نیوز فارٹی فور ڈلی